بات شروع ہوتی ہے 25 دسمبر 2021 سے جب ناسا نے تاریخ کا سب سے بڑھا ٹیلیسکوپ خلا کی طرف روانہ کیا اس ٹیلیسکوپ کا مقصد خلا میں چھپے ایسے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا جو کہ انسانیت نے اس سے پہلے نہیں جانے تھے آخر یہ ٹیلیسکوپ اپنے اس مقصد کے اندر کس حد تک کامیاب رہا اور سال 2023 کے اندر اس ٹیلیسکوپ نے آخر ایسی کونسی ڈسکاوریز کی جنہوں نے سپیس اور فیزیس کے متعلق اب تک کی ہماری تمام انفرمیشن کو بلکل بدل کا رکھ دیا یہ سب کچھ اور ایسا ہی بہت کچھ جانتے ہیں آج کس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سال کے آغاز میں ہی یعنی جنوری 2023 کے اندر ہی جیمز ویب نے اپنا پہلا ایگزو پلینٹ LHS 475 بھی دریافت کیا جس کا ڈائیمیٹر حیرت انگیز طور پر زمین کے ڈائیمیٹر کا 99% ہے یعنی یہ بالکل زمین کے سائز کا ہے یہ ایک روکی پلینٹ ہے لیکن بدقسمتی سے زمین سے 41 لائٹئر کے فاصلے پر مجود ہے اس کا مطلب کہ اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے بھی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بھی یہاں تک پہنچنا چاہیں تو ہمیں مسلسل 41 سال کا ٹائم لگے گا سو ٹیکنیکلی مجودہ حالات کو دیکھ کر آج بھی کوئی شخص اس پر قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس پلینٹ کے متعلق دوسری بری خبر یہ ہے کہ اگر کبھی انسان اس پر قدم رکھتا بھی ہے جو کہ ناممکن ہے تو اس کے لئے وہاں پر سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر زمین کی نسبت سیکنڈ ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہو سکتا ہے انفیکٹ سائنٹس کے پاس اب تک اس کے متعلق کوئی بھی انفرمیشن مجود نہیں ہے کہ اس کا ایٹمسفیر کیسا ہے کیا اس کے اندر کوئی ایسی ڈی کرین کے بادل تو مجود نہیں یا جوپیٹر کی طرح چلتے ہوئے بہت بڑے ہوا کے توفان یا پھر بہت بڑے لاوا اس نئی اور انجان دنیا کے اندر کچھ بھی پوسیبل ہے فروری کا آگاز ہوا تو جیمز ویب ٹیلسکوپ نے ایسی حیرت انگیز ڈسکوری کی جس نے سائنف دانوں کو نہ صرف سوچنے پر مجبور کر دیا بلکہ ایک گلیکسز بننے کے عمل یعنی گلیکسی فورمیشن کے متعلق اب تک کی سب سے بڑی اور درفت مانی جانے والی تھیوری کو بھی مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا کیونکہ تھیوری کے مطابق سائنٹس کا ماننا تھا کہ کائنات میں پہلی گلیکسی بگ بینگ کے ایک بلین سال بعد وجود میں آئی ہوگی لیکن جیمز ویب نے چھے ایسی گلیکسز کو ڈھونڈ نکالا جو کہ بگ بینگ کے پانچ سو سے سات سو ملین سال بعد ہی وجود میں آگئی تھی اور نہ صرف وجود میں آگئی تھی بلکہ ہماری ملکی وی گلیکسی سے بھی کہیں بڑی اور مچور نظر آتی ہیں تیرانیو مleک طور پر شکت pollen این قبل ڈیزتھ کرنیism تم کاری 5 بیلین پر شکت البعض جو ملک godt بی col rook مارچ میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اوریون نیبولا کی کچھ ایسی حیرت انگیز اور خوبصورت تصویروں کو بھیجا جو کہ نہ صرف یہاں پر بننے والے ستاروں بلکہ سیاروں کے متعلق بھی بہت سی انفرمیشن بھیج رہی ہیں یہ نیبولا مزر فورٹی ٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور رات کو آسمان پر نظر آنے والے سب سے روشن نیبولا میں سے ایک ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تصویریں دو طرح کی یعنی شارٹ اور لانگ ویولیند کے اندر ہیں اور اوریون نیبولا کے متعلق مختلف طرح کی انفرمیشن فرام کرتی ہیں اپرلل کے آغاز میں جیمز ویب نے اپنا موہ گلیکسی نگی سی ٹین سکسٹی ایٹ کی طرف موڑا جسے سنگر گلیکسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیمز ویب نے یہ دریافت کیا کہ یہ ایک سٹار برسٹ گلیکسی ہے یعنی اس کے اندر بہت زیادہ تیزی سے نئے ستارے بننے کا عمل جاری ہے اور اس کے سینٹر کے اندر ایک بلیک آل بھی مجود ہے حیرت انگیز طور پر جیمز ویب کو اس بلیک آل کے گرد دسٹی ریجن کے اندر پولی سائیکلک آرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ملے جو کہ آرگینک مالیکیولز ہیں اور زنگی کے لیے بلڈنگ بلوک سمجھے جاتے ہیں اس حیرت انگیز خوج نے سپیس کے اندر زنگی کی مجودگی کے سوال پر ایک نئی بحف شیڑ دیا اور سائنٹس یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا سپیس کے اندر کوئی ایسی لائف مجود ہے جو شاید مایکرو لیول پر تو مجود ہو لیکن اب تک سائنٹس اس کو ڈسکور نہیں کر پائے مئی کے آغاز میں جیمز ویب نے وہ کر دکھایا جس کے لیے سے ڈیزائن کیا گیا تھا جیمز ویب نے پہلے سے ڈسکور ایک ایک ایکزو پلینٹ کے ٹو ایٹین بی پر فوکس کیا اور اس کے ایٹماسفیر کے اندر کاربن ڈائیک سائیڈ پانی کے ویپر اور میتھین گیس کو تلاش کر لیا جیمز ویب کے ڈیٹا سے پتا چلا کہ یہ پلینٹ سمندروں سے بھرا ہو سکتا ہے اور اس کے ایٹماسفیر کے اندر بہت زیادہ ہائیڈوجن گیس بھی مجود ہو سکتی ہے اس پلینٹ پر ایک مہینے کے اندر تیتف دن ہوتے ہیں اور یہ اپنے ستارے یعنی ریڈ ڈاوف کے ٹو ایٹین کے ہیبیٹیبل زون کے اندر ہے یعنی یہاں پر زنگی کی مجودگی اور سروائیول کے بہت زیادہ چانسز ہیں بری خبر یہ ہے کہ یہ سیارہ ہماری زمین سے ایک سو چوبیس لائٹ ایر کے فاصلے پر ہے جسے سر کرنا آج کل کے جدید انسان اور مجودہ ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے جون کے مہینے میں جیمز ویب نے ایک ایسا بلیک ہول ڈھونڈ نکالا جس کا میس سورج کے میس کا ٹو پوائنٹ سکس گنا ہے اور یہ اب تک کہ دریافت سب سے چھوٹے سے چھوٹے بلیک ہول سے بھی چھوٹا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر یہ اب تک کہ ڈسکور سب سے بڑے نیوٹرن سٹار سے بھی بڑا ہے اور اس دریافت نے سائفدانوں کو گھما کر رکھ دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بلیک ہول کی دریافت نے سٹیلر ایولوشن اور بلیک ہولز فورمیشن کی اب تک کی تھیوریز پر سوال اٹھا دیا ہے جولائی کے مہینے میں جیمز ویب نے ایک اور کارنامہ کچھ اس طرح سے سر انجام دیا کہ ایک برانڈ آف سے آنے والی روشنی کے کلر پیٹرن اور اس کی انٹینسٹی یعنی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے نہ صرف اس کا ٹیمپریچر معلوم کیا بلکہ اس پر بننے والے بادلوں کے متعلق بھی انفرمیشن فرام کی اور یاد رکھئے کہ برانڈ آف ایسے سیلیفٹیل اوبجیکٹس ہیں جن کا سائف تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انہیں پلینٹس نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کے پاس نیوکلر فیوجن شروع کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی اس لیے وہ ستارے بھی نہیں بن باتے لہٰذا آپ چاہیں تو ان کو ٹرانف جنڈر پلینٹس کہہ سکتے ہیں اگست کا آگاز ہوا تو جیمز ویب نے اپنی تمام تر توجہ جو ایک نئے بننے والے ستارے کی طرف مرکوز کر دی اور اس کے گرد مجود ڈس پارٹیکلز اور گیس کا مشاہدہ کرنے پر اس کے اندر آرگینک مالیکیولز اور ایمائنو ایسٹس کو پایا جنہیں بیلڈنگ بلوکس آف لائف بھی کہا جاتا ہے اس ڈسکوری نے یہ بات ثابت کر دی کہ زندگی کے آگاز کے لیے ضروری ایلیمنٹس پوری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے اور مستقبل قریب کے اندر زمین کے علاوہ کہیں بھی زندگی کا مل جانا کوئی حرانگی کی بات نہیں لیکن وہ لائف مائیکر آرگینزم کی صورت میں مجود ہو سکتی ہے نہ کہ انسانوں جیسی کوئی ذہین مخلوق کی صورت میں سپتمبر کے مہینے میں جیمز ویب نے جپیوڈر کے چاند اروپا کی سرفیس پر کاربن ڈائیکسائیڈ کو ڈسکور کر لیا اور سائنفزانوں کا ماننا ہے کہ اروپا کی سطح کے تقریباً 150 کلومیٹر اندر سمندر مجود ہے اور یہ کاربن ڈائیکسائیڈ اسی سمندر سے نکلتی ہے سائنفزانوں کا نہ صرف یہ ماننا ہے کہ اروپا کی سطح کے نیچے سمندر مجود ہے بلکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں پر زندگی کی مجودگی کے بھی وسیع امکانات مجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جیمز ویب کیف دریافت نے ناسا کو مجبور کر دیا کہ وہ آئندہ دنوں کے اندر اروپا پر زندگی کے تلاش کے اندر مشن بھیجے جس کے اندر سب سے زیادہ قابل ذکر مشن ناساس اروپا کلیپر مشن ہے جس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا اروپا پر زندگی مجود ہے اور کیا یہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہے یا نہیں اسی سال اکتوبر میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے بہت بڑی مفٹری کو سلجا دیا کیونکہ سائنٹس کا ماننا تھا کہ سن 2017 کے اندر ہمارے سولر سسٹم میں سے ایک ناقابل یقین اور عجیب و غریب قسم کا فٹرکچر حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا جس کا نام اموہ موہ رکھا گیا اس کے متعلق دنیا بھر کے اندر بہت ساری باتیں شروع ہو گئی کہ یہ کہاں سے آیا کیا یہ کوئی ایلین سپیس کرافٹ ہے یا پھر کوئی سولر سسٹم سے بھی پہلے کا کوئی پتھر جو بہت لمبا سفر کر کے اب یہاں پر پہنچا ہے لیکن اس سال اکتوبر میں جیمز ویب نے بتایا کہ یہ دراصل ایک کومنٹ ہے جو کہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر ڈیٹیکٹ ہونے والا سب سے پہلا انٹرسٹیلر وزیٹر ہے اور ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مزید یہ کہ جیمز ویب کو اس پر پانی بھرف اور کاربن ڈائک سائٹ کی آثار بھی ملے اور اس کی ایک موٹی سی دم بھی تھی جس کے پیچھے ڈفٹ اور گیس حرکت کر رہے تھے جو کہ کومنٹ کی نشانی ہے نہ کہ کسی ایلین شپ کی نومبر کے مہینے میں جیمز ویب نے پہلی بار ہمارے سولر سسٹم سے باہر مجود ایک ایگزو پلینٹ کی ڈریک تصویر لے کر ریکارڈ قائم کیا کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی ایگزو پلینٹ کی افتنا سے ڈریک تصویر کبھی نہیں لے گئی تھی یہ پلینٹ زمین سے سکسٹی تھری لائٹ ائر کی دوری پر مجود ہے اور ایک چھوٹے سے ستارے کے گرد گھوم رہا ہے اس کا نام ہے بیٹا پکٹورس بی اور یہ گیف جائنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے حیرت انگیز طور پر اس کا ٹیمپریچر ہے ایک ازار چار سو باون ڈگری سینٹی گریڈ یعنی ایک زندہ جہنم سال کے آخر یعنی دسمبر کے اندر جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک اور نئی دریافت کر کے ہماری اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ ہارش کنڈیشن کے اندر روکی پلینٹ کی فورمیشن ممکن نہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک خاص قسم کی ڈسک ایکس یو ای ون کا مشاہدہ کیا اور یہ ڈسک بہت سے ستاروں کے قریب تھی جن میں سے بہت زیادہ الٹرا والٹ ریڈیشن نکل رہی تھی اور سائنٹس کا ماننا ہے کہ ان ریڈیشن کی مجودگی کے اندر کسی بھی سیارے کا بننا یعنی پلینٹ فورمیشن ممکن نہیں کیونکہ یہ شوائیں وہاں موجود ڈسٹ کو یہاں وہاں بکھیڑ دیں گی اور ایک پلینٹ کے بننے کے لیے تمام ضروری کیمیکلز اور مالیکیولز کو توڑ دیں گی اور اس کی فورمیشن کو ناممکن بنا دیں گی لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی فرام کی گئی معلومات نے اس وقت سائنس دانوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا جب اس ڈسک کے اندر نہ صرف ڈسٹ ملی بلکہ کئی ایسے مالیکیولز بھی پائے گئے جو کہ روکی پلینٹ کی فورمیشن کے ذمہ دار ہیں ان مالیکیولز کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ ہائیڈوچن ایسے ٹائلین اور پانی کے مالیکیولز شامل تھے اس ڈسکوری نے ہمارے اس کونسپٹ کو مکمل طور پر بدل دیا کہ مشکل حالات یعنی ہارس کنڈیشن کے اندر روکی پلینٹ کا بننا ممکن نہیں نئے سال کے آگاز پر جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے امیدیں لگائی جاری ہیں کہ وہ اس سال ضرور کسی مایکرو آرگنزم یا پھر کسی زندہ مخلوق کو دریافت کر لے گا لیکن ممکن ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی ایسی دریافتیں ہمارے ہاتھ لگیں جو کہ کائنات کے متعلق انفرمیشن کا نظریہ ہی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بدل دیں یا ممکن ہے کہ ہماری مجودہ سائنس کو ہی بدل دیں یہ مزید ڈسکوریز کیا ہو سکتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تب تک اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی